بھیان کر فٹے ہوئے ہوتوں کو آپ آسانی سے کیسے صحیح کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے اظہری دبا خانے کی جانب سے میں ہوں آپ کا دوست حکیم محمد رسوان اور آپ کو کامے اپنے دبا خانے میں ویلکم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں دوستو ہوت جو فٹتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہوت آخر فٹتے کیوں ہیں اور یہ کس وجہ سے فٹتے ہیں اس کی اہم وجہ کیا ہے جو ہوت فٹ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین ایسی ہیں ان کے ہوت بہت زیادہ فٹتے ہیں وہ کرمے لگاتی ہیں ڈیوب لگاتی ہیں ویسلین استعمال کرتی ہیں نہ جانے کیا کیا استعمال کرتی ہیں جیسے جالے آرہے ہیں تو جالوں کے موسم میں بعض بعض لوگوں کے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے ہوتوں میں سے خون نکلنے لگتا دوستو تو ہوت اگر فٹ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایموتینٹ ہے اور بہت زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوت فٹتے کیوں ہیں اور اس کا صحیح علاج کیا ہے آج آپ کو یہی جانتا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں تو ہوت کیوں فٹتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ جاننے اور پھر اس کا علاج کیا ہے آپ وہ جاننے ہوت فٹنے کی وجہ سب سے اہم وجہ جو ہے میدے کی خرابی ہے آپ دھیان رکھئے آپ کا میدہ تو خراب نہیں ہے اگر میدہ خراب ہے تو آپ کے ہوت زاہر سی بات ہے فٹنگی اگر میدے میں گرمی ہے زیادہ گرمی ہو چکی ہے تو پھر آپ کے ہوت فٹنگی اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بار بار کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے جیو یوں کر کے لگا جاتے ہیں ہوتو پہ اس وجہ سے بھی ہوت فٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کے خاص ریزن ہوتے ہیں اگر میدے کی گرمی کی وجہ سے ہوت فٹے ہوں تو اب اس کا صحیح علاج کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں تو آپ کو لینا ہے اس میں دوستو چھلکا اسب گول ٹھیک ہے چھلکا اسب گول ایک طولہ اور سندھل شربت سندھل یہ آپ کو ایک گلاس لینا ہے ٹھیک ہے روزانہ نہار مو آپ اس کو استعمال کریں شربت سندھل ایک گلاس پانچ روز نیہار مو آپ کو استعمال کرنا ہے چھلکا اسب گول ایک طولہ شربت سندھل ایک گلاس پانچ روز نیہار مو آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ جو ہے چھٹکارہ پاسکتے ہیں آپ کے ہوت نہیں فٹیں گی اور دوسرا ایک اپائی میں بتا دیتا ہوں شہد اور لیمو کے چندھ قطرے ملا کر ہوتو پر ملنے سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے شہد اور لیمو کے چندھ قطرے آپس میں ملا لیں اور ملانے کے بعد ہوتو پر لگائیں انشاءاللہ یہ آپ کے ہوتو کا مکمل علاج ہو گیا وہ خانے کا علاج ہو گیا اور یہ لگانے کا علاج ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو آپ ان کو استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اظہر دعا خانے کی جانب سے اگر آپ کو کسی بھی سمسیہ کا حل چاہیے یا آپ کسی بھی طرح کی پریشانی میں مطلب بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ حل نہیں نکل پا رہا ہے تو آپ ہمارے دعا خانے میں اقول کر سکتے ہیں آپ سکرین پہ ہمارے دعا خانے کا نمبر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور بہت جلد بات ہوگی آپ کی خدمت کی جائے گی سلام علیکم ورحمت